نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے مادادی جرور لکھیں نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنیدیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنیدیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا اس لیے کمنٹ بوکس میں سچے من سے جیشہ نیدیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی گیان بردک ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپریل ماہ 2021 کے طلعراشی پھل کے بارے میں طلعراشی کے لوگوں کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے مہینے میں کچھ ایسے بڑے گرہ اپنی راشی بدلنے والے ہیں جو کافی پریبھاؤشالی رہتے ہیں تو کیا ہوگا اس مہینے میں گرہوں کا پریبھاؤ آپ کے اوپر کون سا گرہ آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے تو چلیے جانیں گے سب کچھ وستار سے آپ کا جیون پاری بارک جیون پریم جیون دام پتیا جیون بجنس ویہاپار سواستہ شکشہ کریئر ان سبی کے بارے میں ہم یہاں وستار سے جانیں گے لیکن دوستوں جانکاری دینے سے پہلے آپ سبی سے ہمارا ایک نویتن رہے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لال کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں پاس میں جو بیل کی گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی پرتی ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سمیسے آپ لوگوں کو پرابت ہوتی رہے تو دوستوں ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک اپریل سے تیس اپریل تک کے تلہ راشی پھل کے بارے میں تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہ پورا ماہ کیسا رہنے والا ہے تو دیکھئے اس مہینے میں پانچ گرہ اپنی راشی بدلیں گے جو ایک بڑی ہی بات ہوتی ہے کہ نو گراہوں میں سے پانچ گراہوں کی راشی بدلنا ایک گرہ جو کی سب سے بڑا گرہ مانا جاتا ہے تو ان کا بھی راشی پریورتن ہوگا اور یہ گرہ ایک دو بار راشی پریورتن ہوگا اس لیے اگر ہم پہلے گراہوں کی استھیتی میں دیکھیں تو دوستوں یہاں سوریہ جو ہے وہ تیرہ اپریل تک مین راشی میں رہیں گے اس کے بعد یہ چودہ اپریل کو اپنی راشی بدل کر میش راشی میں آ جائیں گے تو مہین منگل چودہ اپریل کو اپنی راشی بدلیں گے اور میتھن راشی میں آ جائیں گے یعنی یہ دو گراہوں کا پریورتن تو چودہ اپریل کو ہی ہونے والا ہے اور اب بدھ جو ہیں وہ تیس اپریل کو یعنی مہینے کی شروعات میں ہی مین راشی میں گوچر کریں گے سوریہ اور شکر کے ساتھ یوتی کریں گے اس کے بعد سولہ اپریل کو یہ میش راشی میں گوچر کریں گے تو دوستو یہاں پر جو شکر ہے وہ دس اپریل کو میش راشی میں گوچر کریں گے پھر گرو جو کی ابھی تک شنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی شنی کے ساتھ مکر راشی میں یوتی تھی تو یہ اس مہینے کی شروعات میں سے ہی پہلے سبتہ میں چھے اپریل کو مکر راشی سے نکل کر کمب راشی میں پرویش کر جائیں گے تو دوستوں یہ جو گروہ کا پریورتن ہوگا بہت ہی مہتپون ہوگا کیونکہ گروہ بڑے ہی دھیمی گتی سے چلنے والے گرہ ہوتے ہیں اور یہ یہاں گروہ اور شنی کی یوتی کا ٹوٹنا بہت ہی جاتا ملگ اس ٹھتیاں بنانے والا ہے یعنی اب دونوں کا جو پریبھاؤ ہے وہ پورا پورا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی تک دونوں کی یوتی ہو رکھی تھی لیکن اب یہ مکر راشی میں شنی اکیلے ہو گئے ہیں اور کمب راشی میں گروہ اکیلے ہیں تو ان کا جو پربھاؤ ہے وہ کئی طرح سے پریورتن دینے والا ہوگا اور کس طرح کے پریورتن آپ کو اپنے جیون میں دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے جانتے ہیں تو دوستوں تلہ راشی کی ہم بات کر رہے ہیں اس لیے تلہ راشی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرم کو زیادہ مہتو دیتے ہیں یعنی کام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی آپ کی سب سے بڑی وشیشتہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پہچان کو بنائے رکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ہم آپ کے کریئر کے لیے ہی جانتے ہیں کہ آپ کا کاریہ شیطر اور آپ کا کریئر کیسا رہے گا تو دوستوں اس مہینے میں آپ کے جو پریاس ہوں گے وہ بہت بہترین ہوں گے اور بہت اچھا سمیں آپ کے لیے رہنے والا ہے اور اب دشم بھاؤ میں شنی اور بریسپتی کی درشتی رہے گی شروعات میں جس کی وجہ سے آپ اپنی جوب پر فوکس کریں گے خوب محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے ساتھی آپ کے لیے یہاں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کاریہ شیطر پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں جہاں دوستوں جب 6 اپریل کو بریسپتی کمبراشی میں گوچر کر جائیں گے تو تب آپ لوگوں کے لیے سمبھاؤنائے بدل جائیں گی کیونکہ گروہ کا گوچر بڑا معنی رکھتا ہے کیونکہ گروہ اکیلے ہو چکے ہیں جو آپ کی عارتھک استیتی کے سوامی مانے جاتے ہیں تو اس لیے آپ میں سے جو لوگ نوکری بدلنا چاہتے تھے تو انہیں بھی سفلتہ پرابت ہوگی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی یعنی اگر آپ اپنی جوب سے خوش نہیں تھے نوکری میں بدلاؤ چاہتے تھے تو تب آپ کے لیے یہ سمیں شروع ہو چکا ہے یہ سمیں آپ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کچھ کام ساتھ میں لینے کے لیے بھی بہت اچھا یہ سمیں رہنے والا ہے اور یدی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سمیں اچھا ہے یہاں آپ کو اپنے سبی جمعہ داریوں کا احساس رہے گا اور آپ ہر جمعہ داری کو بھکھو بھی نبھائیں گے ساتھ ہی اس دوران آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے کرمچاری ہیں ان کا پورا پورا سہے یوگ آپ کو پرابت ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی کام کاج میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور یدی آپ کوئی ویاپار کرتے ہیں تو یہاں شروعات میں تھوڑی سی استھتی جو ہے ایسی ہی رہے گی لیکن اس کے بعد استھتیاں بدل جائیں گی جیسے ہی چودہ اپریل کو منگل کا راشی پریورتن ہوگا اور منگل کا راشی بدلنا آپ کے لیے بڑے پریناموں کی شروعات کر دے گا اپنے بیجنس میں آپ دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھیں گے اور مہینے کی شروعات میں ہی تھوڑا ویرودھی بھی آپ کو پریشان جرور کر سکتے ہیں اس لیے یہاں ستر کر رہے ہیں منگل کی وجہ سے لیکن چودہ اپریل کے بعد استھتیاں بہت اچھی ہو جائیں گی اور یدی آپ کا کوئی قانونی معاملہ چل رہا ہے تو وہاں آپ کو تھوڑی ساؤدانی جرور رکھنی ہوگی کیونکہ مہینے کے ترارد کا جو سمیں ہوگا وہ آپ کے لیے کافی اپیوکت رہے گا تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کی آرثی کی استھتی کیسی رہے گی تو دوستان دوسرے بھاؤں میں کیتو چھٹے بھاؤں میں شکر سوریہ اور بدکاش تھم بھاؤں میں بیٹھنا راہو اور منگل کی استھتی یہاں آپ کی جو آرثی کی استھتی ہے اس کو ٹھیک تھاک کرنے والا ہوگا یعنی دھرن کا نویش اگر آپ کو کرنا تھا اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا سوچ سمجھ کر یدی قدم بڑھائیں گے تو استھتیاں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی حالانکہ کھرچہ جرور بڑھ سکتا ہے لیکن ان کھرچوں میں بڑھنے سے بھی گروہ آپ کے ایک ادش بھاؤں میں بھاؤں پر درشتی ڈالیں گے 6 اپریل سے جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں برتی اس پشت روپ سے دکھائی دے گی تو دوستوں آرثی کستیتی دھیرے دھیرے سدھرتی ہوئی دکھائی دے گی اور جب منگل بھی آپ کے ایک ادش بھاؤں میں آ جائیں گے تو تب بہت حد تک آرثی کستیتی آپ کی اچھی رہے گی لیکن پھر بھی تھوڑا سا دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ کہیں کھرچے جادہ نہ ہو جائیں اور آمدنی کم نہ ہو جائے حالانکہ آمدنی آپ کی سمیں پورے مہینے میں ہی اچھی رہے گی آرثی درشتی کونوں سے یہ سمیں آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے اس کے علاوہ دیکھئے اب بات کرتے ہیں آپ کے پریم جیون پاریوارک جیون اور دامپتے جیون کی تو دوستوں پریم جیون کے معاملے میں شروعاتی سمیں کافی اچھا رہنے والا ہے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سمیں بٹائیں گے اس کے ساتھ بھیر ساری باتیں کریں گے اور ویواہت لوگوں کے لیے شروعاتی سمیں تھوڑا سا چنوٹی پونوں رہے گا کیونکہ سبتمبھاؤ کا سوامی اشتمبھاؤ میں راہو کے ساتھ ہوگا جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی سسرال پکش سے نوک جھوک ہو سکتی ہے تو وہاں تھوڑی ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہے لیکن جب چودہ اپریل کو منگل نوامبھاؤ میں آئیں گے تو اس کے آپ کے دامپتے جیون میں تناؤ آنا اس سے دامپتے جیون میں جو تناؤ آیا تھا وہ سب دور ہو جائے گا سمبند مدور ہو جائیں گے جیون ساتھی کو لے کر آپ کہیں دور جا سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں یا اپنے پریبار والوں کے ساتھ مل کر پریبارک رشتوں کو آپ بڑا اچھا بناتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستوں سے ہمیں کافی اپیوپت ہے اس کے علاوہ دیکھئے دوسرے بھاؤں میں مہینے کی شروعات میں ہی کیتوگرے ویراجمان ہیں اور چطورت بھاؤں میں شنی اور بریسپتی ہیں جس کی وجہ سے پریبارک جیون میں آپ کے سکھ ہوگا لیکن وہیں کچھ بیواد بھی ہو سکتے ہیں سامن جسیت ہولا بھی گڑ سکتا ہے شروعات میں شنی اور گروہ آپ کے پریبار کو جوڑ کر چلیں گے لیکن جب 6 اپریل کو گروہ پنچم بھاؤں میں جائیں گے تو تب اس تھیتیاں اور عدی اچھی رہیں گی نی سنتان لوگوں کو سنتان پرابتی کا یوگ بنے گا نو دمپتیوں کو سنتان پرابتی کا یوگ بنتا ہوا دکھائی دے گا گھر میں خوشی کی بات ہوگی مانگلی کاریہ کرم ہونے کا یوگ بنے گا تو دوستوں کل ملا کر شب کاریہ کی شروعات یہاں سے ہونی آپ کے لیے ہیں شروعاتی ہوگی پریبار کا باتوران بھی سکھد رہے گا بس یہاں تھوڑی ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہے کیونکہ آپ کی باتیں کچھ کٹو ہو سکتی ہیں تو اس لیے کڑوے وچن آپ کو کسی سے بھی بولنے نہیں ہے اس سے پاریوارک جیون میں تنہاو بڑھ سکتا ہے اور لوگ آپ کو گلت سمجھ سکتے ہیں تو بس اس چیچ کا تھوڑا سا دھیان آپ کو رکھنا ہے باقی اگر بات کریں آپ کے سواستے کی تو دیکھئے اپنی دنچریا کو آپ ایک تو صحیح طریقے سے رکھیں اور جب واہن چلاتے ہیں تو واہن کو بھی آپ کو ساؤدھانی پور وقت چلانا ہے ساتھ ہی اپنے سواستے کا دھیان رکھنا ہے یعنی سواستے سمبندی جو بھی پریشانی ہے بیچ میں آپ کو اس مہینے میں ٹیسٹ کرانے ہوں گے یعنی جو فل باڈی چیک اپ ہوتا ہے وہ آپ کو کرانا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے سواستے کو ٹھیک طریقے سے رکھ پائیں گے تو چلیے اب بات کرتے ہیں اپائے کی کیونکہ اس مہینے میں آپ کو اپائے کرنے بہت جروری ہیں کیونکہ یہاں شنی اور گروہ الگ ہو چکے ہیں تو اس لیے یہاں پر آپ ایک تو جو اپاہیج لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوجن کرائیں اور گروہار بریس پتیوار کے دن چنی کی دال کا دان کریں اس سے آپ کے بھاگیاں میں وردی ہوگی شب پریڑام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے دوستوں فلالہ آپ سے ویدہ لیتے ہیں اور ادھک ایسی جانکاریوں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیا بات